بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے یورین اینالیسز یورین اینالیسز کے اندر ہم تین ٹائپس آب اگزامنیشن پڑھیں گے نمبر ون فیزیکل اگزامنیشن کیمیکل اگزامنیشن مایکروسکوپک اگزامنیشن اور سامپل کلیکشن وٹ ایز یورین اینالیسز یورین اینالیسز یورین اینالیسز بیسیکلی ایک ایک لیبارٹری ٹیسٹ ہے جس کے اندر ہم تین طرح کی اگزامنیشن پر فارم کرتے ہیں نمبر ون فیزیکل اگزامنیشن کیمیکل اگزامنیشن اور مایکروسکوپک اگزامنیشن اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ پرابلم کیڈنی کے اندر ہے یا یوریٹر کے اندر ہے یا بلیڈر کے اندر ہے یا ایکسکریٹری سسٹم کے اندر ہے ٹھیک ہے یورین اینالیسز کیڈنیز پلے ایمیجر رول ان بوت فیلٹریشن اور ری ایبزاربشن اف نیسیسیری سبسٹنس کیڈنیز کا جو مین فنکشن ہے وہ ہے فیلٹریشن اور ری ایبزاربشن اف نیسیسیری سبسٹنس یورین اینالیسز ایکسٹریمی ویلیویابل ٹول فور ڈیمونسٹریٹنگ پیتالوجیکل کنڈیشن ان دے ایکسکریٹری سسٹم یورین اینالیسز ایک زبردست ٹول ہے ڈیگنوسٹک ٹول ہے یا ڈیگنوسٹک ٹیسٹ ہے تاکہ ہمیں ایکسکریٹری سسٹم کے اندر کوئی پرابلم ہے اس کو ایڈنٹیفائی کرسکے اس کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ٹیسٹ ہے روٹین یورین اینالیسز کے اندر سب سے پہلا جو اگزامینیشن ہے وہ ہے فیزیکل اگزامینیشن فیزیکل اگزامینیشن کے اندر ہم والیوم کلر آرڈر اینڈ اپیرنس یہ چار چیزیں ہم فیزیکل اگزامینیشن کے اندر دیکھتے ہیں فیزیکل اگزامینیشن آف یورین is the first part of روٹین یورین اینالیسز فیزیکل اگزامینیشن یورین انیلیسز کا پہلا فیزیکل ایگزامینیشن ہے یہ ہم ڈارک ایبزرویشن سے پرفارم کرتے ہیں کیمیکل ایگزامینیشن کیمیکل ایگزامینیشن کے اندر ہم گلوکوز چیک کرتے ہیں پروٹین، کیٹون، بلروبین، یورو، بلنوجن، نائٹریٹس، نپی ایچ یہ ساری چیزیں ہم کیمیکل ایگزامینیشن کے اندر چیک کرتے ہیں لیکن جب آپ کے پاس یورین کے اندر گلوکوز آ جائے ٹیک ہے نارمل سے زیادہ تو ہم پھر اس پیشن کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنا جو سیرم لیول ہے سیرم کے اندر جو گلوکوز لیول ہے آپ یہ چیک کریں جب یورین کے اندر پروٹین آتا ہے تو اس کو ہم پروٹینوڈیا کہتے ہیں پروٹینوڈیا کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کیڈنی کے اندر کوئی پرابلم ہے ٹیک ہے جب یورین کے اندر کیٹون آ جاتی ہے تو اس کو ہم ڈائیبیٹک کیٹو ایسوڈوسز بولتے ہیں ٹیک ہے یہ ڈائیبیٹک کیٹو ایسوڈوسز کے اندر آتے ہیں ٹیک ہے بیل روپین اور یورو بیل نوجن یہ چیزیں لیور ڈیزیز کے اندر آ جاتے ہیں میکروسکوپک ایگزامینیشن کے اندر ہم آر بی سیز روپین ایپیتیلیل سیلز کریسٹل بیکٹیریا ییسٹ اور پیرا سائٹ یہ ساری چیزیں ہم میکروسکوپک ایگزامینیشن کے اندر دیکھتے ہیں کہ آیا اس یورین سامپل کے اندر آر بی سی موجود ہے کہ نہیں ہے وائٹ بلیٹ سل جس کو ہم پس سل بھی بولتے ہیں یہ موجود ہے کہ نہیں ہے اپیتیلیل سل موجود ہے کہ نہیں ہے کریسٹل ہے کہ نہیں ہے اگر کریسٹل ہے تو کونسی ٹائپ کا کریسٹل ہے فور ایگزامپل یوریکیسٹ کریسٹل ہے ٹھیک ہے کلشم اگزیلیٹ کریسٹل ہے بیکٹیریا ہے تو کونسی بیکٹیریا ہے ییسٹ ہے پیرا سائٹ ہے فور ایگزامپل ٹرائکومون آس ویجنیس جو فیمیل کے اندر آ جاتا ہے ٹھیک ہے یورین سامپل کلیکشن فرسٹ مارننگ سامپل یورین سامپل اپٹینڈ فم دے فرسٹ یورینیشن آف دے دے ٹھیک ہے رینڈم سامپل یورین سامپل کلیکشن ایٹ اینی ٹائم آف دے دے کہیں پر کونسی ٹائم پر بھی آپ سامپل کلیکٹ کر لے تو اس کو ہم رینڈم سامپل کہتے ہیں ٹھیک ہے 24 آر یورین یورینری سامپل ایسامپل کلیکشن اوئر 24 آر 24 آر کا جو سامپل آپ نے کلیکٹ کیا ہے اس کو ہم 24 آر یورین یورینری سامپل کہتے ہیں ٹھیک ہے